اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج ستمبر 1982 کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اتور کی آیت 25 سے ہو رہا ہے 5.2.2.5 بات اہل جنت کی ہو رہی تھی سابقہ آیات میں انہی کی خصوصیات بتائی گئیں اور یہ آیت پھر زمناً سامنے آگئی تھی کہ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَآلُونَ عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اور میں نے تو وضاحت سے لکھا ہے کہ کیا اخروی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے اور میں نے ارس کیا تھا کہ کام از کام میرے احساس کے نزدیک تو سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوگا کہ اس دنیا میں ہم جن لوگوں کے سامنے بڑے موتبر بڑے مطمد علیہ بڑے دیانت دار بڑے متقی پرہیزگار ان کے دوست ہمدرد بہی خوا بظاہر بنے رہتے ہیں اور دل میں ان کے خلاف عدو عداوت خصومت کے جذبات پرورش پاتے ہیں بظاہر ہنس کے ملتے ہیں دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ذرا اس کا رخ پھرے اور دیکھئے میں کس طرح چھوڑا گھومتا ہوں دیانت اور امانت میں لوگوں کے اندر شہرت اور مفہولیت حاصل کر لی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ یہاں تو چھپایا جا سکتا ہے اور چھپاتے رہتے ہیں ہم آخر دم تک موتبر کے بوتبر بنے رہتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ جائے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے آمنہ سامنا ہو جائے ان لوگوں کا کہ جن کو ہم بن کے کچھ اور دکھاتے تھے اور دل میں ان کے متعلق کچھ اور ہوتا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہ اُبھر کر سامنے آ جائے گا تو آپ سوچئے کہ وہاں یہ موجود ہوں جن سے ہم نے ساری عمر منافقت برتی اور وہ خیالات جو ان کے خلاف دل میں ہمارے گزرتے تھے وہ اُبھر کر نمائی طور پر سامنے آ جائیں تو سوچئے پہ کیا کیفیت ہو سارا یہاں اگر کہیں ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے پریب نتر جائے وہ لوگ سامنے ہوں جن کے سامنے مطبر بنے بھرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی تو وہاں اگر ساری زندگی کے اس قسم کے بھید اس قسم کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے اور وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں جن کے سامنے ہم اتنے مطبر بنے بیٹھے تھے تو کیا کیفیت نہیں ہوگی میں نے عرص کیا ہے کہ میرے نزدیک تو وہ جہنم کا عذاب جسے کہتے ہیں اس سے ورے ہی یہ عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید عذاب اور رسوکن عذاب ہوگا تھا رسوکن عذاب قرآن نے بتایا ہے یہ تو اس سے بڑی رسوائی ہے اور کیا ہو سکے گی کہ جن جس حلقے کے اندر ہم آپ نے آپ کو اتنا مطبر اور اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بنائے بھرتے تھے ان کے سامنے اصلیت ظاہر ہو جائے اور وہ سارا حلقہ وہاں موجود ہو اس آیت میں قرآن کریم نے اہل جنت کے متعلق یہ بتایا ہے وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَآلُونَ قرآن کا انداز ہے بات تو اتنی سی کہ ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے حوال جواب کریں گے ٹھیک ہے کہنا تو یہی تھا کہ وہ بہچانتے ہوں گے تو باتیں کریں گے یہ انداز ہے قرآن کا اقبلہ ہے یعنی آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا آہا آئیے آپ تشریف لے آئے بڑی خوشی ہوئی ہمیں انتظار ہی تھا آپ کا کسی کو اس طرح سے خندہ پیشانی سے دل کی کشات سے اس طرح سے ملنا اس طرح سے اس کا استقبال کرنا یعنی اسی میں یہ بات آگئی یہ ایک لفظ اقبلہ کہہ کے قرآن نے بتا دیا کہ ان کے باہمی تعلقات کس قدر خندہ پیشانی کے اور خوشگواری کے ہوں گے اور وہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہوگا اور چہرے پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوگا وہاں تو زبان اور قلب دونوں ہم آہنگ ہوں گے تو وہاں اقبلہ جو ہے ایک دوسرے کو مسررت سے خوشی سے ایک دوسرے کا استقبال کرنا یہی بڑی بات ہے قرآن نے کہا دوسرے مقام کے اوپر کہ اہل جنت جب داخل ہوں گے تو دوسرے پہلے جو ہیں وہ سلامن سلامہ سے استقبال کریں گے اور اہل جہنم کے متعلق کہا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے لا مرحبالہ ہم کہیں گے ان کے خوش آمدید نہیں ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہو جائیں گے قبیدہ خاطر ہو جائیں گے اور اہل جنت کے متعلق کہا ہوا ہے یہی کہ وہ ایک دوسرے کا استقبال سلامتی کی دعاوں کے ساتھ کریں گے وَقَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے عمال کا ہی نتیجہ ہے یہ جو جنت مل رہی ہے لیکن مومن کا تو انداز یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ یہ کہتا ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا نہیں یہ خدا کا احسان ہی ہے جو اس نے ہم پہ کر دیا اور یہی جذبہ شکر گزاری ہے حقیقت میں عزیز علمان یہ بڑی چیز ہے یہ جو قرآن کریم نے تعقید بھی کی ہوئی ہے شکر گزار ہونا یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ ساری چیزیں رسمی ہو گئی ہیں جیسے سلام علیکم رسمی ہو گئی ہے اتنی عظیم چیز ہے کہ جب بھی آپ ملتے ہیں اس سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی اور عمل کا خواہاں ہوں میری طرف سے تمہیں کوئی گزند نہیں پاؤن سکتا اور وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام کے میرا رد عمل بھی یہی تمہارے متعلق ہوگا تو اگر دو افراد یا جو جماعتیں آپ اس میں ملیں اور ملتے ہی دل کی آواز ان کی ہو منافقت کی آواز نہیں کہ میں تمہاری پیس کا تمہارے امن کا تمہاری مسررتوں کا خواہاں ہوں کیسا معاشرہ وہ نہیں ہوگا وہاں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا میں نے کہا ہے نا کہ وہ من اللہ علینا کہا ہے اگلی آیت میں یہ اس کا عثان ہے جو اس نے ہمیں کیا یہ کیوں ہوا پہلے تو یہ پہلے ہی خود کہہ رہی ہے قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ ایک خصوصیت یہ بتائی کہ ہم دنیا میں جو رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہتے تھے بہی خواہی کے ساتھ رہتے تھے شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے یعنی ایک خصوصیت یہ بتائی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَانَا تو اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ عثان کیا کہ ہم جنت میں آگئے تو گویا اہلِ جنت کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ بتائی کہ ہم آپس میں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیار سے ہمدردی سے غمخاری سے اور پھر اس میں منافقت نہیں بلکہ خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے تو یہ بھی ایک چیز ہوئی جنت میں آنے کی یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم اہلِ جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے اور دوسری طرف اہلِ جہنم کے جن زمائم اور جرائم کا ذکر کرتا ہے تو پہلی بات اہلِ جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں یہ صفات جنت میں جا کر پیدا ہوں گی وہ ساری ان کی صفات اس دنیا کے اندر ہیں ان کے عمال اس دنیا کے اندر ہیں اگر وہ انہیں کہتا ہے کہ دیانتدار، امانتدار، خلوص، محبت، شفقت یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ یہاں سے تو وہ یسے ہی چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں داخل ہوئے اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں بلکہ یوں کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے وہ جن کی اس دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی انہی کو عمالِ صالحہ یا نیک عمل کہتے ہیں تو جتنی اہلِ جنت کی جتنی صفات اور خصوصیات قرآن نے گنائی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کے عمال ایسے ہوتے ہیں ان کی خصوصیات اور صلاحیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں انہی کو وہ اپنے ساتھ وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں وہاں جا کے ان کو ایکوائر نہیں کرتے وہ تو اور آگے بات ہے کہ پھر جنت کی زندگی میں مزید کیا کچھ وہ ایکوائر کریں گے پرموشن میں جب